اسلام علیکم سامین گیارہ جماعت الاخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تین جنوری ہے خبر کا عنوان ہے حافظ وسیم کا قاتل گریفتار قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی ساتھی ہے جو تانتری کا عمل کا تعبیراتہ کام کرتا ہے یہ تصویر میں آپ جببہ پوشت دیکھ رہے ہیں یہ وہ شیطان ہے جس نے اپنے ساتھی حافظ وسیم کو موت کی نیند سلا دیا ہے ملزیم کا نام ہے دلشاد ولد رفیق یہ بنیائی طور پر اتر پردیش کے کشبہ کاندگا رہنے والا ہے اور اب یہ کشبہ کھیرانا کے محلہ رہتے والا میں آس پاس میں تعبیرات کا تانتری کا کام کرتا تھا حافظ وسیم کا اس کے پاس بہت آنا جانا تھا اب اس نے دونوں کے درمیان کچھ پیسوں کا جھگڑا تھا دلشاد نے ملزیم نے حافظ وسیم کو پانی پت سے دھوکہ دے کر بلایا بتلا دوں حافظ وسیم پانی پت کے محلہ امام صاحب کے رہنے والے تھے حافظ تھے نیک آدمی تھا اس کو دھوکہ دے کر بلایا اور کسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا اتفاق کی بات یہ کہ قاتل یعنی ملزیم موبائل کے لوکیشن سے پکڑا گیا ہے اور پولیس نے اس کو آج صبح شبہ کی بنیاد پر حراست میں لیا تھا پہلے پولیس کو گمراہ کرتا رہا یوں تھا یہ تھا فانا تھا وارش اپ پہ مختول کے بھائی کو بھی گمراہ کیا کہ اس نے ہماری لڑکی کو چھیڑ دیا اس نے ہم نے مار دیا ہے لیکن معاملہ پیسے کو لیند دین کا نکلا اور پہلے سب کو مغالطہ لگ رہا تھا یہ اصل میں یہ خود گمراہ کر رہا تھا آج اس نے پولیس کو گمراہ کیا پھر پولیس نے سختی سے پوچھ تاج کی سائر راز کھول دیئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کو کشبہ کہلانا کے محلہ دیتے والا میں لے گیا جہاں یوسف کے مکان میں حافظ وسیم کی لاش اندر مکان میں گہرے گڑے میں دب ہی ہوئی تھی پولیس کے آدمی نے گڑھا کھودا اور وہاں سے لاش کو نکالا گیا اب لاش کو لے کر پانی پت پولیس پانی پت پہنچ گئی ہے لاش کو سرکر ہسپتال میں رکھا گیا ہے جہاں حافظ وسیم کی طیب کارروائی چل لئی ہے اس کے گھر پر نیاتی غم زیادہ ماحول بنا ہوا ہے اس آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کس کو کون قتل کر سکتا ہے کچھ پتہ نہیں جب پوش کے آپ شکر پھر دوبارہ دیکھیں اس کا نام سنیں دلشاد ہے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ مسئلہ پیسے کے لیندین کا ہے اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ حافظ وسیم کا ساتھی ہے